ای پی جی پارٹ سالہ میں آپ سب کا سواغت ہے میں اومٹرکاز سنگھ بھارتی بھاشا کے اندر جوارال نہروبیسو بھی دیالے سے سمبت ہوں اور آج ہم لوگ ہندی گدی ساہیت کتھا ساہیتک میں بان بھٹ کی یاد مکتھا کا کتھانک سیرسک پر بات چیت کریں گے بان بھٹ کی یاد مکتھا ہجاری پسات دیویدی کا بہت پرسید اوپنیاس ہے یا اوپنیاس آجادی سے ٹھیک پہلے پرکاسیت ہوا تھا سنچھیالیس میں آچاری جیس کا لیکھن پورا کر چکے تھے یہ اوپنیاس ٹھیک اس کے بعد چھپا اور اپنے نئے پریوک کے لیے کتھانک میں نئے پریوک کے لیے یہ اوپنیاس خاص طور سے جانا گیا ہم سب جانتے ہیں کہ بینا کتھانک کے اوپنیاس کس رسٹ نہیں ہو سکتی اوپنیاس نہیں لکھا جا سکتا لیکن بانبھٹ کی آتمکتھا کے لیے جو کتھانک لیا گیا جس طرح سے کتھانک کا نرمان کیا گیا وہ کچھ عدبوت ہے ساہیت کے بھی دیارتھی جانتے ہیں کہ آتمکتھا رچناکار سویم لکھتا ہے بانبھٹ کی آتمکتھا کا مطلب یہ ہوا کہ اپنی آتمکتھا بانبھٹ لکھیں تب تو بات سمجھ میں آتی ہے لیکن بانبھٹ کی آتمکتھا دیویدی جی نے لکھا اور اس کے لیے بانبھٹ کی آتمکتھا کے کتھانک کے لیے وہ ایک دور کا ستر تلاس کر کے لے آتے ہیں اپنی آس پرارم کرنے سے پہلے کتھا مکھ سرسک سے انہوں نے جو اپنی آس کی بھومکہ لکھی ہے اس میں اپنی آس کے کتھانک کے سندر میں کچھ بات کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ آسٹریہ کی رہنے والی مسکیتھرائین بھارت آئی ہوئی تھی آئی ہوئی تھی کیا لمبے عرصے سے وہ بھارت میں رہ رہی تھی اور بھارت بھرمڑ کرنا ان کا سب سے پری کارے تھا سون ندی کے دونوں کناروں پر بھرمڑ کرتے ہوئے انہیں ایک پانڈولیپ ملی اسی پانڈولیپ کو انہوں نے آچارے جی کو انباد کے لیے دیا اس پانڈولیپی پر سرسک کے روپ میں لکھا ہوا تھا ات بان بھٹ کی آتمکتھا لکھتے دراصل دیویدی جی ایک دور کی کوری لے آئے ہیں نہ تو کوئی مسکیتھرائین ہے نہ تو اس طرح کی ان کو پانڈولیپی ملی ہے جس طرح سے دیویدی جی کا گپی سبحاؤ ہے اس طرح سے یہ بھی ایک گپ ہے کتھا کی پرامانکتہ کے لیے انہوں نے ایک گپ ہمارا ہے ایک گپ کیا ہے بان بھٹ کی آتمکتھا کے کتھانک کو آپ سمجھ پائیں گے کتھا اور کتھانک کے انتر کے بیوہاری روپ کو سمجھ پائیں گے ہم سب جانتے ہیں کہ اوپنیاس میں کتھانک کا بہت محتو ہے یہ کتھانک جو ہے اوپنیاس سنرچنا کا انترنہیت انگ ہے میں نے پہلے بھی کہا کہ بینہ کتھانک کے اوپنیاس کی سنرچنا نہیں ہو سکتی کچھ لوگ یہ مانتے ہیں کہ کتھا اور کتھانک یہ دونوں چیزیں ایک ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کتھا تو وہ ہے جو سیدھے سیدھے کوئی کہانی کہہ دی جائے اور کتھانک کتھانک کتھا کی کارے بیاپاری یوجنہ ہے جو کتھا ہم جانتے ہیں اس کتھا کی کارے بیاپاری یوجنہ یا کتھانک ہے اسی کو انگریجی میں پلاٹ کہا جاتا ہے کہانی میں اکثر یا کتھا میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ہماری یہ کتھ سکتہ بنی رہتی ہے اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ کیا ہوا بار بار ہم اس کیا ہوا کی طرف بڑھتے رہتے ہیں کتھا میں لیکن کتھانک میں تھوڑا سا بڑا مائنیوٹلی اس سے انتر ہو جاتا ہے کیا ہوا کی جگہ کیسے ہوا جہاں ہمیں کیسے ہوا کا جباب ملے وہ کتھانک ہے اور جہاں کیا ہوا کی بات ہو وہ کتھا ہے ایک ادارن دے کر کے میں اپنی بات اسپسٹ کرنا چاہوں گا جیسے کتھا میں کہا جائے گا کہ راجہ مر گیا اس کے بعد رانی مر گئی راجہ مر گیا اس کے بعد رانی مر گئی یہ کتھا ہے لیکن اگر اسی بات کو ہم پلٹ کر کے کہیں کہ راجہ کی مرد کے دکھ میں رانی مر گئی تو وہ کتھانک ہو جاتا ہے اسپسٹ رانی کیسے مری اور پہلے 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 ادارن میں آپ دیکھیں گے کہ راجہ مر گیا اس کے بعد رانی مر گئی مطلب راجہ مر گیا اس کے بعد کیا ہوا لیکن کتھانک میں آپ پائیں گے کہ راجہ مر گیا رانی مر گئی تو کیسے رانی مر گئی راجہ کے دکھ میں رانی مر گئی ایک اور ایک انگریจی بیدوان اسٹیب الکورن ہوئے ہیں اسٹیب الکورن کا کہنا ہے کہ کتھانک نایک کی بھوتک یاطرہ ہوتا ہے اور کہانی اس کی بھاؤناتما کے یاطرہ ان سب نقصوں پر ان سب آدھاروں پر اگر ہم اس اپنیاز کو دیکھیں گے بڑھ بٹکی آتم کتھا کو تو کئی باتیں ہمیں بلکل ساپ ساپ اور الگ دکھائی دیں گی یہ ایک طرح سے اپنیاز جو ہے سات دنوں کی کتھا ہے اور اس سات دنوں کی کتھا کو تین مہینے کے انترال کے ساتھ دیویدی جی نے کہا ہے ساتھ ہے ہی ساتھ اس کے کتھانک میں انہوں نے کچھ تو اتحاس کتھانک نرمان کے لیے کچھ تو اتحاس سے مدد لی ہے اور ادھکتر ان کی کلپنا کام کی ہے کلپنا کیوں اور اتحاس کیوں اتحاس ایک ایسا تتو ہے جو کتھانک کو پراماڑکتہ پردان کرتا ہے ہمارے اتیت میں ایسا ہوا تھا ایسی استیتی آئی تھی اور اس استیتی میں اس طرح سے نرہ کرن کیا گیا تھا ورطمان سمجھ میں ہماری جو استیتی ہے اس استیت میں اگر ہم اپنے اتیت کے انسار چلیں گے تو ساید اپنا گنتب بے پاس سکیں دوسری چیز کہ کلپنک پاتر کیوں ڈالے گئے میں نے پہلے آپ لوگوں کو بتایا کہ یہ اپنیاس آجادی سے ٹھیک پہلے لکھا گیا تھا اس لیے اپنیاس کا آسے اپنیاس کا ادیس اتحاس کا ورڈن کرنا نہیں ہے اپنیاس کا ادیس ہے آجادی سے ٹھیک پہلے ہماری جو استیتی تھی ہم جہاں کھڑے تھے اس بند کو پہچاننا اور آگے کے لیے مارگ کا نرمار کرنا تو دویدی نے ان دونوں میں اپنے کتھانک میں ان دونوں کو ایتیاسک تتوں کو اور کلپنا کو اس طرح سے سمایوجت کیا ایسے رکھا کہ ان کا ادیس پورا ہو جائے اپنیاس کا کتھانک اس تھاڑی اسور سے لے کر بنارس کے آس پاس تک پھیلا ہوا ہے اسی 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 بیچ میں ساری گھٹنائیں گھٹتی ہیں بان بھٹ ایتیاسک پاتر ہے ہرس بردن کے راجکوی کے روپ میں جانا جاتا ہے وہ بانڈ ایک آئے کراج کبھی نہیں ہوا ہے پہلے وہ تمام ناٹک منڈلی آیا اور اپنے پرچے میں اس نے کہا کہ دنیا کا کوئی کئی سا کام نہیں ہے جو مجھ سے چھوٹا ہو وہ ایک ناٹک منڈلی چلاتا تھا اور اس ناٹک منڈلی میں نپوڑکا کام کرتی تھی نپوڑکا کو بعد میں ہزار ایسا دیویزی جی بار بار اس کو نیونیاں کہتے ہیں اور یہی بانڈ بھٹ اور نپوڑکا دونوں مل کر کنگر ملند کی کنیا جو ہرس بردن کے چھوٹے راجکول میں بندینی تھی بھٹینی اس بھٹینی کا ادھار کرتے ہیں اور بھٹینی دھیرے دھیرے وہ اس طرح سے کتھانک میں گھل مل گئی ہے کہ وہ دیش کی سوطنترتہ کا پرتیق بن جاتی ہے آجادی کی پرتیق بن گئی ہے اگر یہ دیکھا جائے کہ یہ اپنیاس یا اس اپنیاس کا کتھانک کتنے چرنوں میں بٹا ہے تو اسے رمیش کنتل میگ نے کچھ چرنوں میں باٹ رکھا ہے میں اس کا ذکر کرنا چاہوں گا پرثم چرن میں انہوں نے رکھا ہے اس تھاڑی سوار میں بھٹ کا نپوڑکا سے ملنا تتھا بھٹینی کا ادھار وہ بھٹینی جو میں نے بتایا کہ چھوٹے راجکول میں بندینی تھی اس بندینی بھٹینی کا ادھار کتھانک کا یہ پہلا چرن ہے کہ اس تھاڑی سوار میں تھانے سوار میں کس طرح سے بان بھٹ اور نپوڑکا کی بھیٹ ہوتی ہے اس بھیٹ میں نپوڑکا بتاتی ہے کہ چھوٹے راجکول میں بھٹینی بندینی ہے بان اس کو بچانے کا پریاست کرو کسی طرح سے اس کو نکال لے آؤ اور بان اس تری بیش میں راجکول میں جا کر کے حرم میں جا کر کے بھٹینی کو لے آتا ہے اس کے بعد دوسرا چرن شروع ہوتا ہے بان بھٹ بھٹینی اور نپوڑکا کا گنگا میں نوکہ دوارہ مگت کی اور پرستان کئی لوگوں کے پریاست سے یہ نشت ہوتا ہے کہ بان بھٹ بھٹینی کو لے کر کے مگت کی اور جائے وہاں وہ سرکچت رہے گی بان بھٹ گنگا میں ایک ناؤ کے دوارہ گنگا کے مارک سے وہ مگت کی اور چلتا ہے چرنادر دورگ کا مطلب ہے بانارس کے پاس چونار چونار کا قیلہ چونار کے قیلہ کے پاس جا کر کے نوکہ پر کچھ ڈاکیوں کا آکرمن ہوتا ہے بھٹینی اور نپوڑکا گنگا میں کچھ جاتی ہیں خیر یہ بان بھٹ بھٹینی اور نپوڑکا کا گنگا میں نوکہ کے دوارہ مگت کی اور پریان چرنادر دورگ کے پاس ید بھٹینی نپوڑکا کا گنگا میں کودنا بان دوارہ بھٹینی کو بچانا تینوں کا لورک دیو نامک آبھیر سامند کے گھر آواز یہ کتھانک کا دوسرا چرن ہے تیسرا چرن ہے کہ جب بھٹینی اور نپوڑکا کو اللورک دیو کے سنرکچن میں چھوڑ دیا تو اپونا وہاں سے لوٹتا ہے اور ہرس کے دربار میں آتا ہے تو لمپٹ بان بھٹ کا ہرس کے دربار میں راج کبھی ہونا ان کے دربار میں آتا ہے اور اپنی پرتبہ کے بھروسے اپنے کوسل کے بھروسے وہاں کا راج کبھی چُنا جاتا ہے تیسرا چرن ہے راج دودھ کے روپ میں بانڈ کا بھدرسور آ کر بھدرسور مطلب وہی لورک دیو کے ہاں آ کر بھٹینی کو استھاڑی سور آمنتریت کرنا وہ استھاڑی سور کے لیے بھٹینی کو آمنتریت کرتا ہے کہ استھاڑی سور چلیے بھٹینی کافی نان نکر کرنے کے بعد ایک سرت پر تیار ہوتی ہے کہ وہ وہاں جائے گی لیکن استھاڑی سور کے درگ میں نہیں رہے گی استھاڑی سور کے کلے میں نہیں رہے گی وہ ایک ستنتر رانی کے روپ میں وہاں رہے گی تو بھٹینی کو استھاڑی سور آمنتریت کرنا بھٹینی کا جانا اور ستنتر رانی کی طرح رہنا یہی وہ استھل ہے جہاں ہمیں یہ دکھائی دینے لگتا ہے کہ بھٹینی کوئی معمولی مہلہ نہیں ہے بلکہ آریا ورث کی بھارت ورث کی رکھ چھتا سکتی ہے وہ بھارت ورث کی اسی کے کارن بھارت ورث کی رکھ ہو سکتی ہے دوسرا کوئی بھی کلپ نہیں بچا ہے اور اپنی آس کا انتیم چرن ہے بان بھٹ بھٹینی اور نپونکہ کا پونہ استھانی سور آنا یہ سب استھانی سور رتناولی ناٹک کا منچن ہوتا ہے رتناولی ناٹک کے منچن کے سماپ تونے پر منچ پر ہی نپونکہ کا پران آنت ہو جاتا ہے جب وہ بان بھٹ کا ہاتھ بھٹینی کے ہاتھ میں دینے لگتی ہے اسی سمی اس کے پران پکھیرو اڑ جاتے ہیں بان بھی ادیش کی سم پرابطی کے لیے تور ملند کے پاس چلا جاتا ہے اور جاتے سمجھ یہ کا کر جاتا ہے کہ میں جا رہا ہوں اب کیا مل نہ ہوگا پتا نہیں مل نہ ہوگا کی نہیں ہوگا اوپنی آس ایک طرح سے اسی طرح کے کتھانک میں سمابت ہوتا ہے لیکن جیسا میں نے پہلے سنکیت کیا کہ اس اوپنیاز کے کتھانک میں اتیاز کے ساتھ کلپنا بھی ہے اور اس کلپنا میں دیوی دیجی نے اس سمجھ کے جتنے سادھنا پتھ تھے جتنی پدھتیاں تھیں ان ساری پدھتیوں کا دیش کے ادبودن کے لیے دیش کو جگانے کے لیے جو پریاس ہو رہا تھا اس پریاس کے لیے بھی انہوں نے کچھ پاتروں کی سرشتی کی اکانہ میں یہ چاہوں گا کہ بان بھٹ کی آتم قطعہ میں اگر ہم یہ دیکھ ہیں کہ جو پاتر ہیں انہوں میں کتنے پاتر اپنی بات کو کچھ زیادہ ڈھنگ سے ہسپسٹ کر پائیں گے بان بھٹ کی آتم قطعہ کہ کتھانک میں بہت کم پاتر ہمیں ایسے ملتے ہیں جو ایتی ہاسک ہیں بان بھٹ حرش دیو راج شری بھر شرمہ یہ تو ہمیں ایتی ہاسک پاتر کے روپ میں مل جاتے ہیں لیکن سچارتہ مہا بیرت بھجر اگھور بھہراو چند منڈنا یہ تمام ایسے لوگ ایسے پاتر ہیں جو ہچار ایسے دیویدی دوارہ کل پت کیے گئے ہیں اور یہ کہیں نہ کہیں عطیت کے کسی ستر سے بدھے ہوئے ہیں ایسا نہیں ہے کیوں پنیاس میں ایک اور آپ دیکھیں گے ان کلپیت ستروں میں بدھے ہوئے پاتر بھی آگے چل کر کسی بڑے کارے کو سمپادیت کرتے ہیں مہا بھائیر بھی ہے لیکن جتنے آہوان گیت ہیں آہوان کتھن ہیں دیش کی آجادی کے لیے لوگوں کو نیمنتر کرنا آگے دیتے ہیں مکھ کتھانک میں پیرو دی ہیں آپ دیکھیں کہ تمام تمام اس طرح سے تمام کتھانک کیسے ستر ہیں جو کی ہم گھٹت ہوتے ہوئے تو نہیں دیکھ پاتے ان کو کسی پاتر کے مادیم سے یا خود دیویدی جی کے مک کے مادیم سے ہم ان کے بارے میں کیول سنتے ہیں اب پرتی سے یا جو اپنیاز کا جو مول کتھانک ہے اس کتھانک کے کال میں وہ گھٹت نہیں ہوتا بلکہ عتیت میں گھٹت ہوتا ہے اور عتیت میں گھٹت ہونے کے قارن اس طرح کا کتھانک مول کتھانک میں پیرو دینے کے لیے اترکت سعودانی کی مانگ کرتا ہے اور یہ اس طرح کے پریوگ اور اپنیاز وں میں ہوئے ہیں لیکن کھٹکتے ہیں مانگ بھٹ کی آتم کتھ ایک ایسا اپنیاز ہے جس میں کتھانک کی آواز آئی ورطمان اور بھوت کی طرف ہے ہمیں کھٹکتی نہیں یہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ ایک میں ملی ہوئی ہے اور اپنیاز کے کتھانک کو گتی پردان کر رہی ہے ایک دو ادھارن دے کر کہ اس بات کو میں ختم کرنا چاہوں گا کہ اس اپنیاز میں بار بھٹ اور نپوری کا بیٹ اس تھانی سور میں ہوتی ہے وہ نپوری کا پرچے بان کے مکھ سے کرایا گیا ہے اور جس روپ میں پرچے کراتا ہے پرچے کراتے کراتے بان کا کتھن کب سنسمرن میں بدل جاتا ہے ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں چلتا ہم پورے کتھانک میں کھوئے رہتے ہیں اور یہ لگتا ہے کہ نیا سن رہے ہیں نیا دیکھ رہے ہیں کتھانک ہمارا گج پرابت کر رہا ہے لیکن بان بھٹ اس سنسمرن میں کھویا ہوا ہے اس کے موں سے اس کے مادیم سے اس کے سب دوں میں ہم نپوری کا پرچے پرابت کرتے ہیں کیسے وہ نپوری کا پرچے دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ نپوری کا سنگ چھپ جاتیوں میں سے ایک کی سنطان ہے جو کسی سم اسپری سنطان کو سو بھا کے بس گفت سمراتوں کی نوکری مل گئی تھی یہ گفت سمراتوں کی نوکری مل جانا اس کے لیے کچھ ساماجک اچھائی کا کارن بنا نہیں تو اس کے پہلے دیویدی یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ اس کی کوئی ساماجی کچھ آئی اس طرح کی نہیں تھی دوسری چیز کہ بیوہ کے کچھ ہی سمیہ اپران تو بیدھوا ہو گئی تھی بیدھوا ہو کر بان کی ناٹک منڈلی میں آ گئی تھی یہ ہمیں بان کے موں سے معلوم ہوتا ہے کوئی اس کے لیے کتھا ستر نہیں پی رویا گیا ہے کوئی کتھا نہ کی ستر نہیں کیا گیا کہ اس کی اتنی یاترہ ہمیں معلوم پڑے اس یاترہ کو بڑے سنشیف دنگ سے دیو جی سنا دیتے ہیں اس طرح سے ویراتی وجرہ اور سوچریتہ کی کتھا کو تھوڑا سا تو بنارس میں گھٹی تھوتے ہوئے دکھا جاتا ہے لیکن اس کے بعد آگے چل کر سوچریتہ بہت کچھ اپنے بارے میں خود کہتی ہے یا اس کے بارے میں کچھ بان بٹ کہتی کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنیاس میں کئی اس تعلیس ہیں جہاں کی اپرتیق کتھانک کی ٹیکنیک اپنائی گئی ہے اور جہاں یہ ٹیکنیک اپنائی گئی ہے کہیں بھی اپنیاس کے پرتیق کتھانک اور اپرتیق کتھانک میں فاق نہیں دکھائی دیتا یہ جیشہ لگتا ہے کہ دونوں کے انتہ ستر اتنی گہنٹا کے ساتھ اتنی گمبیرتا کے ساتھ آپس میں جوڑ دیئے گئے ہیں کہ دونوں ایک ام ایک ہو گئے ہیں ایک میں مل گئے ہیں اپنیاس تھوڑی دیر کے لیے اس تاریس سور سے اجینی کی طرف جاتا ہے اور اجینی کا جو کتھانک لے آتا ہے اجینی میں جس طرح سے بان بھٹ کی نپنکہ کی اور ان کی جو رہان سہان یا ان کا جس طرح کا سمبند ہے یا ناٹک منڈلی میں جو اسططی ہے ان ساری اسططی کو کبھی ستر روپ اپنیاس کار ستر روپ میں کہا دیتا ہے تیسری مہت پونچی جو کتھانک کے ساتھ دیکھی جاتی ہے کتھانک میں کوئی کار کارن سمبند ہے کی نہیں مطلب پہلے بھی میں نے یہ کہا کہ اس کتھانک دو طرح کے کتھانکوں کی آواج آہی میں کسی طرح کا بیرودہ بھاس نہیں ہے مول کتھانک کی گتھ میں کوئی بادہ نہیں آتی ہے ایک اور جو چی دھیان دینے لائق ہے کہ اس مول کتھانک کے سمانان تر اچار دیویدی کوئی دوسرا کتھانک نہیں رچ تے بلکہ ایک کتھانک کو پسٹ کرتے ہیں اور ایسے کتھانک کے دوارہ اوپنیاز کار ایک رستہ سے بچتا ہے یہ کتھانک ایک رست نہیں ہو پایا ہے ایک طرح سے پرتیکش اور اپرتیکش دونوں طرح کے کتھانک مل کر کے اوپنیاز کے کتھانک کی سسکت بھومی کا نیروہ کرتے ہیں کتھانک کی اچھائیوں کی طرف تو بہت بات ہو گئی تھوڑا سا کمیوں کی اس کے بات ہو کہ کتھانک میں کال کرم اور کار کرم کا دھیان رکھا جاتا ہے کار کرم کا دھیان تو ہے دیویدی جی کو لیکن کال کرم کا دھیان انہوں نے بہت نہیں رکھ انہ کا ادیش مہت پورن ہے وہ سپنیاز کے مادیم سے کیا کہنا چاہتے ہیں کیا سندیش دینا چاہتے ہیں وہ سندیش مہت پورن ہے اسی لیے تور ملند جو ہر سدیو سے اتیاز میں کافی پالے ہوا ہے اسے بھی ہر سدیو کے کال میں لے آ کر کے اپس ساتھ لے آتے ہیں جو اپنی پوتری کے لاپتہ ہو جانے کے کارن دکھی ہے اور دکھ میں وہ سب کچھ چھوڑ رکھ جس سے ہمارا پشموطر پرانت سرکچیت ہو گیا ہے بھٹنی مکت ہو تو پشموطر پرانت سرکچیت ہو بھٹنی مکت ہو ایک اسطری کی مکتی کس طرح سے دیش کو ایک نئی دیش دے گی اس کی طرف دیویدی جی نے بسے شروع سے دھیان دیا ہے کہ اس اپنی نیاز کے دورہ دیویدی جی ہمیں کیا سندیش دینا چاہتے یا دوسرے سبدوں میں کہیں تو اپنی نیاز کا ادیش کیا ہے اس کے جو کتھانک کی نیرمیت ہوئی ہے وہ اس طرح سے ہوئی ہے کہ کتھانک ہمیں دیش پریم کی بھاونہ سے اوت پروت کرتے ہوئے دیش کی آجادی کی طرف پرمیت ہونے میں مدد کرے آجادی کتنی مہت پون ہے اور اس آجادی کو پرابت کرنے کے لیے جو ہماری آجادی تھی جو سو ترت تھی انیس سو 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 آجادی تھی اس آجادی کو پرابت کرنے کے لیے ہمیں مل جل کر کے ایک ہونا ہوگا سماج کو اونچ نیچ چھوہ چھوٹ یا اس تری پوروس میں نہیں بانٹ نہ ہوگا ان سے الگ کر کے دیکھنا ہوگا انعیاس نہیں ہے کہ اس اپنیاس میں لگ بھگ سبھی دھارمک پکش موجود ہیں انیک دھرم سمپردائے جن میں بھاگوط بھی ہیں بہت بھی ہیں وام سادھنا کے لوگ بھی ہیں اگور بھویر بھی ہیں چنڈ منڈ بھی ہیں دیویدی جی جب بندیا چل کے آس پاس پہنچ تے ہیں تو بام سادھنا کے تمام پکش ان کے سامنے کھل جاتے ہیں اور ان سب چیزوں کو لے آ کر کے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے بھٹنی کے ادھار میں یہ ساہیق ہوتے ہیں ایک اور بڑی چیز جو دیویدی جی نے اس کتھانک میں کی ہے چرنازر درگ کے پاس بھٹنی پہنچتی ہے اور ڈاکیوں کا آکرمڈ ہوتا ہے ناوکہ پر اس سمیں وہ اور نپوری کا دونوں گنگا میں کج جاتے بانک بڑے اس منجس میں ہے کہ وہ نپوری کا بچائے بھٹنی کو بچائے کافی دوند کی اسطحیتی میں یہ نشطہ کرتا ہے کہ وہ بھٹنی کو بچائے گا بھٹنی کو سطح لے آتا ہے لیکن پھر دیکھتا ہے کہ بھٹنی ڈوبتی جا رہی ہے اسے بچانے کے کرم میں وہ دیکھتا آئے کہ بھٹنی اس لیے ڈوب رہی ہے کیونکہ وہ اپنے بغل میں مہابرہ کی مورتی دبائے ہوئے ہے بان پھر اسمنجس میں پڑ جاتا ہے کہ وہ بھٹنی کو اور انت میں آکر گئے پھر اسے یاد آتا ہے کہ میں کون ہوتا ہوں مہابرہ کو بچانے والا مہابرہ یا کئی سکتی جو اپنے آپ خود بچ لے گا اور اس لیے وہ مہابرہ کو بھٹنی سے پردک کر دیتا ہے اور بھٹنی کو بچا کر لے آتا ہے کچھ سمجھ کے بعد نیونیا بھی بچ کر پانی سے نکل آتی ہے اور یہ سب ہی لوگ لورک دیو کے سنرک چھڑ میں چلے جاتے ہیں تو اپنی نیاز کے کتھانک کا تانہ بانہ بونتے ہوئے اچارہ اجاری پساد دیویدی نے اپنے سمجھ کا اپنے پرویس کا اپنے دھیان رکھتے ہوئے عطیت سے اتنا ہی سہارا لیا ہے جتنا ہمارے لئے جروری ہو اسی لئے اس اپنیاز کو اعتحاسک اپنیاز وں کی سرینی میں اعتحاسک پرشت بھومی پر رچت رومانس کہا جاتا ہے